میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا کن کن باتوں پر آج اس باتیں کرنی ہے جن باتوں سے حضور نراز ہو جاتے ہیں ایک تو کافر مشریف کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر ارز کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہیں حضور کے غلام ہیں اور نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی نراز ہو جاتے ہیں مشکار شریف میں عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بیعث کر رہے تھے کون ماری طرح کین پڑ بندے نے جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں جس چونک پہ بیٹھتے ہیں اور پانچ سات مسئلے سب نے یاد کیے گئے مولینوں کی پتہ ہے ان کو کیا خبر ہوئی ان کو کیا پتہ ہوتا ہے مجھ سے سنو سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں شیخ القرآن کی دو چاہ دیگری ہے اس جیب میں اور شیخ العدیس کی اس جیب میں بھولی بھی کہہ رہے وہ کیا بتا وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے آٹھ سال مدرسے میں اس کو کیا خبر اپنی مرضی کا مسئلہ اپنی مرضی کا فتوہ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے رائے دینے آتے ہیں دو چار بندہ رائے دے جاتا ہے کہتا ہے جناب اس طرح کھا کرے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہی یہ باتیں سنایا کریں وہ بلی بات نہ بیان کیا کریں میرے بھائی سنیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو اسے آبا تقدیر پر بحث کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں معبوب آئے حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چیرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کانگارہ سو تو سرخ ہوتا ہے جلال نبی کریم کے چیرے پر حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو کیا باتیں بول پڑے بریلی کا امام کہنے لگے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے کیا باتیں کر رہے ہو تقدیر پر بحث کر رہے ہو یار شلالہ گفتگو کر رہے تھے میرے معبوب نے فرما تم سے پہلی امت تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی اور میں خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لائے کس نے تمہیں اجازت دی جلال فرما ہر آدمی بات کر رہا ہے ہر آدمی بحث کر رہا ہے ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکے دار ہے مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے کس نے منع کیا ہے جب تو ٹی وی پہ گیا تھا انکر پرسن بناتا تو نے صحفت کی ڈگرییاں دی تھی پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے امیے کی ہیں وہ تو نے جمع کرائی تھی تو دین پہ بیعث کار لا میں بھی کوئی ڈگری دکھا تو نے کہاں سے پڑھا ہے کوئی بات سنا تو کس کا شاگرد ہے کوئی اپنی سلط ثابت کار ایسے ہی بات کرنے کہ اجازت کیسے دیڑی جائے گی حبیب کری علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہارِ ناپسندیدگی فرمائے جلال فرمایا جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے تقرار کرتا ہے بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں میرے رسول پاک علیہ السلام نراض ہے پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے عدب پہ فرمایا بے عدب تے ابو داؤ ابن ماجہ سیاستہ سے روایت ارز کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے گلی میں نکلے ایک آدمی کو دیکھا اس نے خانہ کعبہ کی سمت مو کر کے تھوکا کعبے کی طرف نہیں کعبے کی سیدھے پیر کی ہوئے ہیں کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے چلو کعبے کو پیر کی ہیں تو پھر کیا رہا ہے یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے کی کی زدیس میں لکھا ہے آؤ میں دکھاؤں کی زدیس میں لکھا ہے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ صحا کی روایت ارز کر رہا ہوں کان و راکھیں اور دل کھول کے رکھا کریں یوں چلے آؤ نا برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباسِ خضر میں یہاں سینکڑوں رہزر بھی پھرتے ہیں میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے دیکھا اس نے کعبے کی طرف نہیں کعبے کی سمت کی طرف کیونکہ کعبہ تو مکہ میں ہے نا اور بات مدینہ کی ہو رہی ہے مو کر کے تھوک دیا تھوک کے وہ شخص چلا گیا آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ حضور فلان مسجد کا امام ہے حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے آج کے بعد نماز ہے نہ پڑھائے نماز مسلح پہ کھڑا ہونے لگا تو اسے آبانے کو بھائی پیچھے آٹھ جا تو نہیں پڑھا سکتا اس نے کہا بجا کہنے لگے جس معبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامہ سے منع فرما دیا ہے نماز والے نبی نے منع کر تو نہیں پڑھائے گا بھاگا حضور کے دروازے پہ یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا تو نے کعبے قسم تمو کر کے تھوکا ہے تو نے بے عدوی کی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا فرمایا جو عدب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا جو عدب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے معافی مل گئی اسے معافی لیکن امامت کی اجازت ہے جو کابے کی بیعت بھی کرے وہ امامت کے قابل نہیں تو جو مدینہ والے رسول کی بیعت بھی کرے جو والدین مصطفیٰ کی بیعت بھی کرے جو سعباء اہل بیعت کی بیعت بھی کرے وہ امامت کے قابل دشمن احمد پہ شتت کیجئے ملہدوں سے کیا مربت کیجئے شرک ٹھہرے مذہب پہ لانت کیجئے اور اللہ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے بے عدب کے معاملے میں نبی پاگنم نرازگی کا اضافات بے عدبہ مقصود نہیں آسل تنا درگاہ توئی بانج عدب دے محمد بکشا توڑنی چڑھیا کوئی بانج عدب دے محمد بکشا توڑنی چڑھیا حوایط اور عرض کر دو ترمیزی سے حضور جنازہ پڑھانے گئے پہلے چلے گئے لوگ کہتے ہیں پتا ہوتا تو جاتے کیوں میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے حضور پہنچ گئے جنازہ گاہ تک پہنچے قبرستان میں ترمیزی ہے میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا مر گیا ختم ہی ہو گیا اس کے ساتھ کا ہے کی زیر اس کے ساتھ کیا دھگڑا ماری گیا ہے پرمیزی ہے سیارز کر رہا ہوں چہرے سے کپڑا ہٹایا فرمایا میں انہی جنازہ پڑھاتا اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آیا تھا تو مسلمان ہی نا لیکن میرے معبوب کا جلال دیکھیں غضب سے ان کے خدا بچائے قبرستان تک آئے کپڑا ہٹایا فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ سیابا نے کہا حضور پڑھائے نہیں پڑھاتا حضور پہنمازی تھا فاسق تھا کیا جرم تھا میں انہی جنازہ پڑھاتا یہ میرے عثمانِ گنی سے بوز رکھتا تھا یہ میرے عثمانِ گنی سے عثمان سے بوز رکھے یہ ہے میجت کسی بے عدم کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے تو زندوں کے ساتھ دوستیہ تیرے پھرتا ہے تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے دشمن احمد پہ شدت کی دیئے میرے نبی کریم پہلی بات تو حضور نے بیعث کرنے والے پہ جلال کیا دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بید بھی کرتا ہے جلال تیسرا جلال فرمایا حضور نے ایک شخص نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام محضر لمبی نماز پڑھاتا ہے لمبی نماز پڑھاتا ہے اب دیکھیں نا ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا حضور بلاتے تھبکی دیتے کہتے ہو یار آستا آستا پڑھایا کر چھوٹی نماز پڑھایا کر یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا حضور نے امام کو بلائیا فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے کہا حضور میرا دل کرتا ہے حضور کو جلال آیا فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہو تو نفرت پیدا کرتا ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا ہے فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مردی لمبی پڑھا کر تمہیں اجازت ہے یہ تمہیں جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا تو یہاں تو جلسہ چھے گھنٹے کا ہوتا ہے نو گھنٹے کا جلسہ ہے اے ان مقامی ناد خانے اے ان ملتانی ناد خانے اے ان پتہ نہیں کڑے کڑے ناد خانے اللہ بہتر جانتا ہے خدا خیر کرے اور پھر ناد خان صاحب بھی سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیہ کی ہو گئے ہیں پروگرام بنایا کہ باچی جاؤ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ دنیا نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم سے ہی ہے خود ہی سجدہ صاحب دار لیتے ہیں ہم بیہ کو جائے ہیں عجیب چکر ہے پھر اس نے چھے ساتھ رکھے پکڑے ہوئے کہ انہوں نے فرمیش ہاں آگے گیا یہ بھی میں نے فرمیش پڑھنی ہے یہ بھی ہمیں فرمیش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائے تو سنا دے ذرا ہمیں کوئی نہیں فرمیش کرتا بھی جس نے داڑی نہیں رکھی اس کا جرم کے عہد ہو دیسے سنا ہے تو صحیح ہمیں فرمیش بھی کوئی نہیں کرتا فرمیشیں بھی ساری نہیں کرتے ہیں وہ سوہ منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں سوہ منٹ لکچا وہ سامنے جنت ہے اللہ ہی معاف فرمائے بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول نراض ہے جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا عادی ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے اور ساباش کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے اللہ جانے کدھر گئی ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نمال پڑھانے والے امام لمبی نمال پڑھانے والے امام پر جلال اور اتنا سخت جلال فرمایا اتنا سخت اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لانتی ہے وہ امام ملون اپنی صلاح کے لئے بات کر رہا ہوں ملون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہوا ہے زبردستی مسلط ہوا ہے وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو کہ میں آخیازی میرے ابا جیدی قبرتے تین قرآن کٹھئی پڑھنے نہیں تو مولوی آیا نہیں بچے نائے یہ ذاتی اناد یہ ذاتی اناد ہے اس مسئلے میں نہیں کوئی شریک باہت ہو ایسی یا بدی خلاقی ہو یا کوئی ایسا امام میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر نرازگی کا 21 نمبر پر اس امام پر نرازگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو لمبی نمازیں پڑھائے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہے نمبر چار محبوب پاک اس شخص سے نراز ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے جو اپنی چلاکی کے طور پر حضور کے پاس مقدمہ آیا درمیزی میں موجود ہے دو آدمیوں کا مقدمہ تھا ایک نے کہا جی میری ہے زمین دوسرے بھائی نے کہا میری ہے نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیض اللہ اپنے آنکھوں میں کسی سے کرا لو آئی تو فیصلہ کرا لوگے تو قیامت کے دن کیا کروگے آنکھوں میں آنسو آگئے دونوں دست بردار ہوگئے کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں کہتے ہیں سامنے والا تو بے وکوف ہمارے ہتھے آگیا وہ مہد جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں آج بھی میں گیا تھا چکر دیا ہوں دو چار مو پہ تعریفیں کی ہیں واپس آکے میں نے غیبت شروع کر دی حضرت امام اسیتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں مو پہ کرے پیچھے غیبت کرے اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے ممکن نہیں ہم لوگ نہ فٹا فٹ بات کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں فلم میں میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا طاقت ہی نہیں تھی سنیں میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا ہے حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں اسے لوگوں سے حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھپی ذات بھائی ہیں حضرت صفیہ حضور کی پھپی ہیں ان کے بیٹے ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت عصمہ بن عبی بکر صدیق جو گارے صور میں روٹی پہنچاتی تھی حضرت عشاء صدیقہ کی بڑی بہن ان کے شہر ہیں حضرت زبیر بن عوام اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے جب دل کرتا ہے کہ فلانہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں فرمایا جب میرا کسی کے پاس سکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں تنی معبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا ایک پڑوسی تھا پڑوسی کے ساتھ ان کی بیلز ہو گئی جوہر تھا جو حضرت زبیر بن شارہین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا طلاب تھا پانی کا اس طلاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو تھا ان کی ملکیت پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانے آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سہر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا تیری طرف آ جائے گا اس نے بیز کی جگڑا کیا ایک تو اس کا مقدمہ نہ جائے جائے پھر وہ جگڑا لے کے آدھر رسول پہ گئے نبی قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے حضور خیال کرتے تھے حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے تھے جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا ایسا ہوتا ہے مروت کا مزارہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں آپ کی جزے پیار کر کے تاون کرتے ہیں سامنے والا لالت شروع کر دیتا وہ کہتا کل بھی دینا ہے تونے اب تونے پرسوں بھی دینا ہے اب فلان دن بھی دینا وہ پیچھے پڑ جاتا ہے مروت کا لوگ غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا بات کی سمجھ تو ہاری ہے نا عبد رات کو جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے ان کی رائے ان کا موقع درست ہے آپ نے اس شخص سے کہا حضرت زبیر سے فرمایا فرمایا جار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تونے پانی کا کیا کرنا ہے کھول دیا کر اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے ٹھیک ہے پہلے تُو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر اس شخص نے فٹا فٹ ایک بات کی حضور کی نرمی کو دیکھا نا محبت کو دیکھا پیار کو دیکھا وفا شعاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتا ہے جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں پتہ کیا کہا اس نے کہنے لگا زبیر آپ کی پھپو کے بیٹے ہیں نا معاذ اللہ آپ کے پھپی ناد ہے نا اس لیے آپ نے امائد کی ہے پھپی ناد ہے میں رشتے دار نہیں نا آپ کا میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے گئے مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گا مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلیں آئیں گے مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے گا حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے میں تیرے ساتھ مروت کرتا ہوں اور تُو کیا بولتا ہے فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا کس طرح کی بات کرتا ہے تُو جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا حضور غلطی ہو گئی حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بیرے تھے بیرے تھے جلال کے دریاں اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں جب کوئی غلط بات کرتا ہے ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں بری پنچائت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دلہ ہوا ہے یہ خطاکاری نہیں سکتا مازاللہ اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائے جھوٹ بولتے ہیں غلط بلط حتاکہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں نیچی زندگی پر لوگ اتراز کرتے ہیں نیچے اتر آتے ہیں گر کر بات کرتے ہیں اور میرے بھائی میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے اس پر جلال فرمایا محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے غلط ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے جو غلط بات کرتا ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سننی ہے اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر ایک معاملہ حدود اللہ کا اللہ کے معبوب نہ با اختیار ہے قرآن کہتا ہے محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں با اختیار ہے اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا محبوب اگر چاہیں حضور نے اختیار بھی فرمایا ایک سے ابی آئے بخاری میں موجود ہے نیاکہ عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے رکھا تھا یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا ٹوٹ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا تین روز ایک کفارے میں راکھ اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے نبی پاک نے فرمایا جا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا اب میرے پاس کوئی آتا دو باتیں پوچھتا تیسری میں کہتا ہے یار علی کوئی نہیں تو عجیب بات کر رہا ہے میں تو ناکے لو ادھر سے حضور اگر چاہے تو کسی بری چیز کو حرام کر دے چاہے تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دے اللہ نے اختیار دیا کہہ لگا یار رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا فرمایا چل اس طرح کر ساٹھ مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا فرمایا چل تین کو کھلا دے انہوں نے کہا حضور صویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرہ خجوروں کا آ گیا حضور با اختیار ہے ٹوکرہ آیا خجوروں کا نبی قریم علیہ السلام نے فرما یہ خجوریں لے جا اور مدینہ میں جو غریب ہے اس کو دے دے تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا انہوں نے لگا یار رسول اللہ مدینہ میں سب سے غریب میں ہی ہوں تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے خجوریں میں دے دیتا ہوں جا گھردہ کے بچوں کے دیچ بیٹھ کے کھا لے تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا یہ میرے رسول پاک کا آل حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلد امام محمد بن نمبل میں موجود ہے ایک شخص نے کہا حضور میں میں دو نمازیں پڑھوں گا یا ایک روایت میں تین پڑھوں گا تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے دو حکمہ بھی دیتا ہوں وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تحجد بھی پڑھی اشراق اور چاشت بھی پڑھی لیکن حضور با اختیار با اختیار ہے میرے نبی پاک رسول پاک با اختیار ہے با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا حدود اللہ کا معاملہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا جلال فرمایا فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جیس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے اقتدار کی جنگ دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا شام سے لے کر راکھ تک لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روح دھارا ہے کوئی دھارا ہے اصل جنگ اقتدار کی ہے سب کو اقتدار چاہیے خون سے اس زمین کو روز رنگین کیا جاتا ہے لیکن لوگ بھازی نہیں آتے اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے حتیٰ کہ کوئی درخت کار دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی نراز ہوتے اور یہاں گردنے کاٹھی جاتی ہیں بہرحال حدود اللہ کے معاملے میں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے با اختیار ہے چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت عسامہ بن زید ہیں ایک آدھ کے عسامہ بن زید کون ہے اتنے محبوب ہیں میرے نبی پاک کو کہ جب بقہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت میں بٹھایا اور عسامہ بن زید کو گھوڑ میں بٹھایا جب مالے کا نیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب عسامہ بن زید کو پانچ سو دنار زیادہ دیتے تھے لوگ کہتے ہیں کیوں دیتے ہو فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اسے بڑا پیار کرتے ہیں جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مسلمہ قضاد کے خلاف لشکر کا سپاہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا وہ سپاہ سالار تھے عضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہ ہی شامل تھے غلام کے بیٹے سے اتنا پیار اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ایک بندہ رہ گیا ہے وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے تو کچھ نو مسلم سے آباتیں مکانے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے عسامہ بن زید آگیا میرے محبوب نے فرما یہ میرا غلام زیدہ ہے پیچھے رہ گیا جب تک یہ نہ آتا کاف لانا چلتا ایک طرف محبت کا یہ حال اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی مقدمہ دائر ہوا تفتیش کے بعد جرم سامد ہو گیا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاتا جائے گا وہ لوگ حضرت عسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی بڑے دلائل دیئے بہت ساری باتیں سمجھائیں کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے ذرا دین میں آ جائیں گے تھوڑے سے سمجھ جائیں گے پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں ذرا انہیں آ لینے دو سمجھ لینے دو نبی کریم علیہ السلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی حضرت عسامہ بن زید تیار ہو گئے انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لٹایا نہیں کرتے جناب عسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آکے بیٹھا اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی سرکار نے رکھ پھیرا کیسے آئے ہو عرض کیا یا رسول اللہ سب کہیے گا صل اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی تو حضور نے فرمایا کرو یا رسول اللہ بات دیرہ مشکل ہے فرمایا تو کر تو سی حضور وہ چھوٹی سی صفہ رہا فرمایا بول بات کر عسامہ تیری بات کور لٹاتا ہے جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے اگر اسے تھوڑی رہائت مل جائے تو اس کا کافلہ نیا نیا آیا ہے قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا ہے حضور تھوڑی رہائت مل جائے تو چلو فختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے میرے محبوب نے رخ پھیرا غزب سے ان کے خدا بچائے فرماتے ہیں میں کاف نے لگا نبی پار نے فرمایا عسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے بڑا عزیز ہے فرمائے رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا جہاں یہ اللہ کی حدے ہیں اس معاملے میں میں کسی شخص کی رہائت نہیں کرتا فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی امیریک جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے اور میں خبر دار تم نے جرت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی عسامہ کہتے ہیں میں ہاکتا کامتا لرستا مسجد سے چلا گیا صبح کی بات تھی جمعہ کا خطبہ شروع ہوا مدینہ والے محبوب ممبر پہ بیٹھے جناب عسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کام رہا تھا میرے محبوب کے جملے حضور نے بات کہاں سے شروع کی فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ تحظہرہ کے ساتھ ہے سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے لیتنی دفعہ جناب فاطمہ تھی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمائے فاطمہ تو بیدہ تو منی یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کے اشارت فرمائے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کارڈ ڈالتا فاطمہ بنت محمد کو بھی صدا ہوتی ویا لفظ کیا ہے معبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا محبت کجل ڈالتا لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا میں فاطمہ کے ساتھ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ مجھ رہا میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں فرمایا میں اپنی محبت کو کجل ڈالتا اپنی محبت کو بولئے اپنی محبت کو گویا کجل ڈالتا اور اللہ کے دین کو میں دین کے معاملے میں کسی کی رہائت ہے یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے ان کو کہہ دیا دین پر عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں کہتے ہیں میں تنہوں خواب بھی کی زیادتی تو منہوں نظر آیا سکتے بابا فریض صاحبی تنہوں یاد کر رہے تھا میری خوابیں اس کو چڑھایا جاتا ہے بڑھایا جاتا ہے لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شریع معاملات میں کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے اتنے ہی کافی دیم کا رکھے چاہے نہ رکھے میرے عزیز میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا یہاں یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں ماندہ ہو کہندہ ہے ساری دادنہ آج گانا کرنا ہے نہیں دیتے منڈا نہیں ماندہ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے نہ بولو لیکن بات تو سچی ہے نا بولیں نہ بے شک آپ ادرات لیکن بات تو سچی ہے محبت دیکھنی ہے کہ دین چلو جنہیں بولو انہیں تو بیک ہوگے نا انشاءاللہ تعالی باقی بھی امروے کے اسے ہی انشاءاللہ تعالی بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی کہتا ہے جی وہ فلانی مانتا کیا مطلب ہے تیرا میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا میں رب کا دین دیکھتا میں حدود اللہ نافذ کرتا حدود اللہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد پورتا تھا نبی رحمت علیہ السلام اصل بات کیا تھی بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا بڑی محنت سے ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبی بنائی تو حضور جب انٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بے کے انٹوں پہ گرتا تھا اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے حضور کا پسینہ گرتا تھا اور احد میں میرے رسول پاک نے جیوں اپنے خون کو اپنے آتھوں پہ رکھ لیا اور کہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا یہ مجھے جانتے نہیں انہیں ہدایت کا نور عطا فرماتے اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا سوارا اپنی اولاد کی قربانی دی جس کس مکان کو تو نے اپنے ہر سے ٹائلیں لگائی ہو تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے وہ تجھے پتہ نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے معمول نہیں سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا جب تُو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے گویا حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو میں نے بڑی مشکل سے تمہیں دین دیا میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا تم نے ایک راٹ میں اڑا کے رکھ دیا تم نے چند منٹوں میں تبائی لگا دی سارے دین کی ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دیں اور میرے بھائی میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا سوارہ تھا خیال کریں گوھر کریں میرے معبوب کریم معبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے امتیوں سے نراز ہو جاتے حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا میرے معبوب نے خود فرمایا ہے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے قدیس یوں بھی ہے فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالہ لگا رہے گا یہ لوگوں کو گناہ نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزق میں جائیں گے کیسے یہ تالہ لگا دے گا دوزق کو اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن نراز ہو گئے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں مجھ سے بھی نراز ہو گئے اور گیرہ جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا حضرت عمر فرماتے کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس نرازگی کی تیسے میرے سینے میں اکھتی رہیں اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گیر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہ عمر ہوا کیا تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ ترات انجیل اور زبور بھی اللہ کے کتابے ہیں تو میں کہیں سے ترات اٹھا لیا اور مسجد نبی میں میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی فرمانے لگے مدینہ کے محبوب تشریف لائے حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور ترات کو بھاپ گئے دیکھ گئے کہ ترات ہے نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو عرض کی حضور ترات پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے موں سے نکلے تو میں نے حضور کے چیرے کا رنگ بدلتے دیکھا بس غزب سے ان کے خدا بچا میں نے رنگ بدلتے دیکھا چہرہ یعنوٹ پہ جلال دیکھا اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں جو شریعت میں لے کے آیا وہ عقمل نے اکدار پھڑیے اکنو منیے اکدہ ہی ہو کہ مریے فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں کامل نہیں حضرت عمر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا تو تو رات پڑھ رہا ہے اور پھر حضور نے اکلے لفظ ادا فرمایا فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیاتِ ظاہری میں ہوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیاتِ ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پہر بھی کرتے تم تو رات پڑھ رہے ہو تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند آپ لفظوں پہ غور کریں جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک سے آپ بھی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہے دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے حضور نے کیا فرمایا ذرا انداز دیکھئے نا ایک نومن نہیں ہے ایک در پھڑی ہے ایک دے ہی ہو کہ مرئیے محبت میں شراکت داری کامل قبول ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کیونکہ کسی اور کا نام لے جائے یہ ممکن ہے وہ ہی نہیں میاں شیر محمد شڑکپوری رحمت اللہ تعالیٰ لے ریاکاری پہ بات کر رہے تھے دکھاوا نہ کرو دکھاوا نہ کرو کسی اور کو اللہ کی بادت میں شامل نہ کرو ان کا ایک بیلی کہنے لگا میاں ترام سمجھنی بھی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپساند ہے کوئی اور بھی دیکھ لیں کیوں اتنا ناپساند ہے تو بندہ سادہ تھا اس کو قرآن مجید کیا یاد کی اور حدیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی زیادہ ہی زیادہ ہی کمزور تھا زیادہ ہی سادہ تھا دیاتی تھا امیہ صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کہنے لگا بڑا حصلہ ہوتا ہے بندوں کا بندے دو تین لوگوں کو بردہ اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب امیہ صاحب نے اس کو سمجھانے کے لئے مثال دی سمجھانے کے لئے بلا مثالوں بلا تشبیح صرف سمجھانے کے لئے امیہ صاحب فرمانے لگے کہ آج گھر جانا اور اپنی بی بی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے اللہ کہا حضور اوہ دی میں زبان نہ کٹ دیا گا پھر رہنا اس میں میرے کاری رہنا سنال ہے کہ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حسنہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں صرف اس کا خاوند ہے اور آپ تو تیرا مالک ہے اللہ مالک ہے اس کے سامنے تو شراکت داری کرے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسان دے ایک زیابی کہہ رہے ہیں حضرت عبراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ زبیح اللہ حضرت اسماعیل زبیح اللہ اس نے کہہ رہے ہیں موسیٰ قلیم اللہ جوتھے کہہ رہے ہیں حضرت حضورت آئے فرمایا کیا کہہ رہے ہو آلہ و آلہ و آلہ حبیب اللہ وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں تم میری طرف دیکھو مجھے اللہ نے اپنا معبود بنایا ہے میں اللہ کا معمود ہوں تم دائے بائے کیوں بیکھتے ہو میری طرف دیکھو حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیک سلام نے فرما عمر اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہر میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑتے ہیں تم دائے بائے دیکھ رہا کچھ بچا نہیں ہوگا سیاسدان جس نے کرسمس کا کیک نہ کٹا ہو کوئی بچا نہیں ہوگا کسی نے کوئی غولی میں جا رہا ہے کوئی دیوالی میں جا رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے عرب کی زمین عرب کی زمین پہ مندر بنانے کی اجازت مل گئی یا جی سیانے ہو گئے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ ہو گئے دین اب قیامت تک سکھا چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا اب قیامت تک دنکہ لگے گا تو یا رسول اللہ کے نارے کا دنکہ بجے گا اب کسی اور کی بات چل سکتی اگر دنیا میں اب اب عبادت ہوگی تو مسجد میں ہوگی حوال نسی ارسلا وسولہ ہو بالخدا و دین الحقیل یوظہرہ ہو علیہ دین کل نہیں اب میرا دین غالب ہوگا یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاج کے لیے چھوٹے چھوٹے سیاسی آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں جو کفار و مشرقین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی اور ترمیزی شریف میں حدیث ہے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے مسلمانوں کے گھر پلیں گے مسلمانوں کے گھر مریں گے مسلمان جنازے پڑھیں گے دفن کریں گے کفن دیے جائیں گے ان کے لیے بعد میں استعمال بھی منقد ہوں گے ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے جانے کیا کچھ ہوگا بعد میں ان کی برسیاں بھی ملائی جائیں گے سمینار بھی ہوں گے لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو احسانی اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے احسانی اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل احسانیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے انہیں ان کی تہذیب پسند تھی ان کے طور طریقے کو پناتے تھے من تشبہ قوم انفہ ہوا من ہم اور جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فزل جاؤگے میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا سب نبی کو شانے میرے رسول نے عطا فرمائی کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے رسول ہے خبردار اجازت نہیں لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل تو کسی اور کی طریقے کو اپنا آج ہم یہ سمجھنے سے کاسر ہیں تو لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں اپنی تہذیب اپنے طور طریقے چودہ اگست کو بڑا مشہور کالم نبیز ہمارے ملک کا اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں اس نے کہا قوموں کا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا مذہب تو انشانوں کا ہوتا ہے ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھوٹی ہے وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے تو میں نے کہا جیب نادان ہو اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا کوئی مذہب تھا تو سات لفظ اسلام آیا نا میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے اس کے اندر کافر یہودی عیسائی سکھ کو داخلے کی اجازت نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا قوم تھا لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو ان کے تمدن کو ان کے طریقوں کو ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے حضور نراز ہوتے تھے اگر کوئی شخص اب آخری حدیث سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک سیابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو اس میں بھی آئمہ کا اختلاف ہے ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے جلایا جائے کسی کو باقی سزائیں تو ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا صرف اللہ حضور اس سے منع فرماتے تھے جاگ رہے ہیں آپ لو تو وجو ہے میری بات پر لیکن نبی پاک کی نرازگی دیکھیں حضور کا جلال دیکھیں غزب سے ان کے خدا بچائے حضور کا جلال دیکھیں میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں شاہ کی نماز پڑھنے مسکر میں آؤں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے میرا دل کرتا ہے یہ بخاری مسلم ہے کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینہ کے جوانوں کو ساتھ لے لوں لکڑیاں کٹھی کرلوں اور فرمایا جو لوگ عشاہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جل جائے گو پرباد ہو اتنی نرازگی اتنی نرازگی حضرت ابو حریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے فرماتے تھے اتنا سخت ہو کم حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر تباہ ہو جائے جل جائے وہ لوگ اجڑ جائے وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاہ کی نماز پڑھنے مسجد میں میں جلا دوں تُو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں تُو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں جس سے رسول پاک کی نراز ہے جس سے نبی پاک کی نراز ہے اور حضور فرماتے ہیں فلان گھر برباد ہو جائے تو ابات کیسے ہو سکتا ہے خدا نے ان کی زباہ کو وہ اختیار دیا جو نکلی نو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی میرے حبیب پاک سید عالی علیہ السلام نے فرما دل چاہتا ہے جلا دوں اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا دالتا وہ گھر جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نماز پڑھ لیں کتنے ہم لوگ مہدے کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ اب تو سیانے بندے ہو گئے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب میں چونٹ نہیں بولنا میں ایک ہی پڑھ دا جائے تو میں نے کہا یہ بڑا تو نے کمال کر دیا ہے ساتھ بول کے یہ بڑا کمال کر دیا ہے اوہ خدا کے بندے سمجھو اتنا جلاد رسول پاک کا فرمایا میرا دل کرتا ہے جلاد اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے میرے بھائی میرے محبوب نراز ہوئے جلال فرمایا جن چیزوں سے ایک تو بیعث نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی مستند آلم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں کبھی تقدیر کے مسائل پر جھگڑا نہ کریں اور میرے عزیز حدود اللہ کے معاملے میں کبھی کبھی اپنی رائے پیش نہ کریں اور کبھی بھی میرے عزیز شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے قائم نہ کریں اور دین کی کبھی کسی حد کو نہ توڑیں حضور نراز ہو جائیں گے اور کبھی بھی کبھی بھی جتنے مردی بھی جدید ہو جائیں جتنے مردی بھی جدید ہو جائیں کسی غیر مسلم کے کسی طریقے کو کسی تہوار کو کسی تقریب کو نہ اپنائیں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں پر جلال فرماتے ہیں تو ہمہ چمہ کس خاتے میں ہیں محبوب نے جلال فرمایا غصہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑنے پر غور کیا کریں اپنے معاملات کو ٹٹولٹے رہا کریں ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ مبستہ ہے ہماری زندگی سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک اگر کچھ سہارا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے اور اگر حضوری ہم سے نراز ہو گئے اگر نبی پاک یہ مارے کسی عمل کی وجہ سے نراز ہو گئے تو دوسرا تو سہارا ہی کوئی نہیں کدھر جائیں گے کس کا مو تکیں گے میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں نرازگی والے کام نہ کریں نبی پاک علیہ السلام کی رضا کو ڈھونڈیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے میرے محبوب پاک کو تکلیف ہو دعا کرتا ہوں اللہ کریم عمل کی توفیق دے ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود السلام